دوستو اپنے ایسے ایپس کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جن کی مدد سے ہم ایمرجنسی میسیج سینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بٹن دبا کے ہی اور ہم اس ویڈیو میں ایسے ہی ایک ایپ بنانے جا رہے ہیں یوزر صرف ایک ہی بٹن دبائے گا اور ایمرجنسی میسیج تین سے چار یا پانچ یا پھر آپ چاہے تو دس لوگوں کو بھی بھیج سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایپس پر جائے کر دیں کریٹ نیو ایپ ایمرجنسی میسیج میں نام دے رہا ہوں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں اپنے آپ کا نام اور یہ لوڈ ہو رہا ہے جیسے یہ لوڈ ہو جائے گا ہمیں سب سے پہلے ایک ٹیکس بکس لے لینا ہے جس میں ایک ایمرجنسی میسیج لکھا ہوگا آپ اس کی ہنٹ میں دے دیجئے رائٹ ایمرجنسی میسیج اور ساکھ میں آپ ٹیکس میں ڈیفورٹ میسیج بھی دے سکتے ہیں اگر نیوزر کوئی بھی ٹائپ نہیں کرتا تو یہ والا میسیج ایمرجنسی میسیج کے روپ میں چلا جائے گم میں لکھ رہا ہوں ایمرجنسی 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 اتنا کرنے کے بعد ہم جائیں گے ہمارے سوشل میں وہاں سے سوشل میں جانے کے بعد ہم ٹیکسٹنگ لے لیں گے اس ٹیٹوریل کیلئے سرکھ میں دو ہی لوگوں کو میسیج دے جانا اس لئے صرف دو ہی ٹیکسٹنگ لے رہا ہوں آپ جتنے لوگوں کو میسیج دینا چاہے اتنے ٹیکسٹنگ لے سکتے ہیں اس کے بعد بلوک سیکشن میں آئیں گے بلوک سیکشن میں آنے سے پہلے ہم ایک بٹن لیں گے ڈیزائنر سیکشن میں اور اس بٹن کا نام دیں گے ہم سینڈ ایمرجنسی میسیج اور ایک اور اس بٹن کے ہم ہائٹ کر دیتے ہیں دست اور ویٹ کر دیتے ہیں اس کی فیل پیرنٹ اور ایک اور بٹن لیں گے جس کے مدد سے ایمرجنسی کونٹیکٹ ایڈ کرتا ہے اس بٹن کا نام دیں گے ایڈ ایڈ ایمرجنسی نمبر یا کونٹیکٹ جو بھی آپ دینا چاہیں اس کی بھی ہائٹ ہم دے دیتے ہیں دس پرسنٹ اور ویٹ دے دیتے ہیں بٹن اور ایمرجنسی ایمرجنسی دوسر ایمرجنسی دو پرسنٹ اتنا کرنے کے بعد بلوک سیکشن میں چلتے ہیں وین بٹن ٹو ڈوٹ کلک وین بٹن ٹو ہمارا ہے ایڈ ایمرجنسی نمبر جب یوزر ایمرجنسی نمبر ایڈ کرنا چاہے گا وین بٹن ٹوٹ کلک کنٹرول میں جائیں گے نئی سکرین اوپن کروائیں گے اوپن اناتر سکرین سکرین نیم سکرین نیم میں دے رہا ہوں جو بلکل سیم ہوگا سکرین میں ایڈ کرو گا اسی سکرین کا نام ہوگا کونٹیکٹ 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 ایڈ اسی سکرین کا نام ہوگا تو میں� سکرین ایڈ کرو ہوں اس کا نام دے رہا ہوں کونٹیکٹ ایڈ دھان رکھیگا دونوں نام بلکل سیم مہ Michigan بلکل بھی بل دفرینس نہیں ہونہ چاہeme پڑھناسکرین اوپن نہیں ہوگی وم abd میں اوکی اوپر کلٹ کرو اور یہ ہماری سکرین لوڈ ہو رہی ہے اور یہ کونٹیکٹ ایڈ سکرین لوڈ ہو چکی ہے اس کے ڈیزائنر سیکشن میں ہمیں دو ٹیکسٹ بوکس لینے ہوگی کہ یہ صرف ہم دو ہی امرجنسی نمبر ایڈ کروائیں گے اس ٹرٹوریل میں آپ چاہت کے کبھی اس میں ایڈ کروا سکتے ہیں دونوں کے بیوز میں گیپ کے لیے ہم دلیں گے ایک ورزنٹل ارین میں اور اس کی ہیٹ ہم دلیں گے دو پرسنٹ اور ٹیسٹ بکس 1 کا کلک کریں گے میں سف نمبر ہی ایڈ کروانے ہی کہ ہم پر سف نمبر سنوے لکھتے ہیں ٹیسٹ بکس 2 کا کلک کریں گے میں سف نمبر ہی لکھوانے ہیں کہ ہم نے نمبر کو جانتی دیس پائیں گے اس لئے ہم پر بھی نمبر ڈپر ہم کلپ کرسے ہیں اور یہاں سے ایک بٹن نلیں گے اور اس بٹن کا نام لکھیں گے جب user ان پر کلک کرے گا تو ہماری منس کے پر پہنچائے گا اور جو اس میں دو نمبر ایڈ کی ہیں وہ آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائیں گے اسے ایڈ کرانے کے لیے ہمیں دو تینی ڈاٹا بیس کی ضرورت پڑے گی کیا ہمارے پاس دو نمبر ہیں یا ایک سے بھی کام تھی جائے گا ایک ڈاٹا بیس کی ضرورت پڑے گی ہمیں سٹوریج میں جائیں گے اور ایک تینی ڈاٹا بیس لے لیں گے یہاں سے اتنا کرنے کے بعد ہم بلوکس میں جائیں گے وین button1.click ہمارا button1 کلک ہوئی یعنی user number add کر چکا ہو تو ہم ٹیس بکس میں تو ہم کیا کریں گے call tnidatabase1.get.storevalue ڈاٹا بیس میں value store کروائیں گے اس کا tag دیتے ہیں ہم tag یعنی اس ڈاٹا بیس کا نام اور اس ڈاٹا بیس کا نام میں دے رہا ہوں number1 یعنی ہمارا first contact number اور values میں store ہو جائے گے ہماری چھو text box 1 میں جو بھی number user میں لکھا ہوگا تو text box 1.text یہاں پہ آ جائے گا اسے copy کریں گے ہم اور دوبارہ paste کر دیں گے call tnidatabase.one.store value اس پار ہم number 2 add کروائیں گے اس database کا نام میں نے number 2 دے دیا اور جو بھی text box 2 میں جو بھی لکھا ہوگا وہ value یہ database لے لے گا اور تاکہ ہمارا کوئی number مٹے نہ چھو user home پہ کلک کر دیں اس کے لئے ہم لیں گے set text box 1.text2 یہ والا ہم لیں گے اور یہاں سے دے لیں گے ہم text box 1.text اسے ہم copy paste کریں گے اور text box 2.text میں ہمارا text box 2 میں جو لکھا ہے وہ ہی دوبار سے show کریں اس کے لئے تاکہ show کریں number جب user home پہ کلک کر دیں تو ہمارا number اس کے لئے ہم نے یہ دونوں چیزیں لگائیں ہیں set text box 1.text2 اور set text box 2.text2 text box 2.text text box 2.text اتنا کرنے کے بعد ہم ہمارے database میں value آ چکھی ہے اور ہم چلتے ہیں اپنی main screen پر جو کی ہے screen 1 اور contact ID میں ہم جا کے user home پہ کلک کر دیں گا تو ہماری database میں value چلی جائے گا کہ ایک اور screen ہمیں کھلوانی پڑھیں گے contact add screen میں control پہ جا کے ہم کریں گے open another screen screen name اور یہاں سے text پہ ہو جائے screen کا نام ہم لکھ دیں گے میں لکھ رہا ہوں screen کا نام screen 1 1 تو ہماری نئی screen open ہو جائے گی یہاں سے ہم چلتے ہیں main screen میں 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 8 9 10 10 10 8 9 10 10 10 بیٹنمنٹ پہ کلک ہو یعنی یوزر میسیج بھیجنا چاہے تو پول ٹیکسٹنگ ون اور دوٹ سیٹ نمبر دو اور ٹیکسٹنگ ون دوٹ فون نمبر دو ہمیں اپنا فون نمبر سیٹ کرنا ہے اگر ہم ایڈ کونٹیکٹ میں چلیں جو ہمارا نمبر بن ہے وہ ہم نے ٹینی ڈیٹا بیس میں ڈالاتا اور اس ڈیٹا بیس کا نام دیا تھا ہم نے نمبر بن تو ہمیں دو ڈیٹا بیس اور چیئیوں گے یہاں سے ڈیزائنر سیکشن میں جائیں گے ہم اور سٹوریج میں جانے کے بعد دو ٹینی ڈیٹا بیس ہم لے لیں گے یہاں سے ٹینی ڈیٹا بیس 1 ٹینی ڈیٹا بیس 2 بلوکس میں چلتے ہیں ہمیں فون نمبر سیٹ کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ڈیٹا بیس چیئیوں گا ہم نے دو ڈیٹا بیس یڈک کر لیا Kyoto ڈیٹا بیس 1 ہم نے اس ڈیٹا بیس کا نام دیا تھا جس میں نمبر تک تکیم صرف اہم اس ڈیٹا بیس کا نام دیا تھا تو میں یہاں پر ڈال رہا ہوں نمبر ایک ایک نمبر ایک اressےے کوپی پسٹ کر دیں گے کوڑ ٹیکسٹنگ 1 کو نمبر 2 یہاں پر ٹینی ڈاتابیس 1 ہی رہے گا لیکن یہاں پر ٹیگ ہو جائے گا نمبر 2 اور یہ ٹیکسٹنگ 1 کی جگہ ٹیکسٹنگ 2 ہو جائے گا کیونکہ پہلا نمبر ہمارا یہ ہوگی ہے نمبر 1 اور جس نمبر ہوگی ہمارا نمبر 2 اب چلتے ہیں ان کا ٹیکسٹ سیٹ کرنے تو کوڑ ٹیکسٹنگ 1.میسیج 2 جو ہمارا میسیج ہے جو کیا ہونا چاہیے جو ہون اچھی ہے جو بھی ٹیکسٹ بوکس 1 میں لکھا ہوئا ہے نمبر کی ٹیکسٹ بوکس 1.ٹیکسٹ تو ہم یہاں سے لے دیں گے ٹیکسٹ بوکس 1.ٹیکسٹ اسے ہم کوپی پیسٹ کر دیں گے سیٹ ٹیکسٹنگ 2 میسیج جو دوسرا ٹیکسٹنگ ہے ہمارا اس میں بھی ٹیکسٹ بوکس 1.ٹیکسٹ ہی رہے گا کیونکہ ہم سارے یوزرز کو ایک ہی میسیج سینڈ کرنا چاہتے ہیں اگر ہمیں میسیج بھیجنا ہوگا اس کے بات کول ٹیکسٹنگ 1.سینڈ میسیج اور کول ٹیکسٹنگ 2.سینڈ میسیج یہ اب ہمارا بن چکا ہے اس کی اے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی ہم اس اے لنک کو ٹیکسٹ کر کے دیکھتے ہیں ہم نمبر ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ امرجنسی نمبر پہ جا کے میں نے یہاں پہ ہنٹیں نہیں دیا آپ پہ ہنٹیں دے سکتے ہیں چاہے تو میں نمبر ایڈ کر رہا ہوں دو رینڈم نمبر اور اس کے بعد ہم میسیج بھیجیں گے میں ہوم پہ کلک کروں گا تو نمبر آٹومیٹکلی ایڈ ہو جائیں گے میں یہاں پر یہ سب نہ لکھ کے کوئی اچھا سا میسیج لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد کر دیتا ہوں سینڈ امرجنسی میسیج اور میسیج سینڈ ہو چکے ہیں ہمارے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایپ بلکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک جروع کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نا بھولیں تینکیو فرینڈز